کرن جادف جی بھی ہمارے ساتھ ہیں کرن جی گوڈ مارننگ سوال آپ سے بھی یہی دس ہزار سے کتنی اوپر ہوگی ایکسپائری کیونکہ دو آپشنز ہیں آپ کے ساتھ دس ہزار پچاس سے دس ہزار ایکسو یا دس ہزار سے دس ہزار پچاس ان دونوں کے بیچ میں بتائیے میرا ماننا ہے کہ بالکل ایک اچھی تیجی دیکھنے ملے گی اگلے دو دنوں میں اور میرا ماننا ہے کہ دس ہزار سے دس ہزار پچاس کے بیچ میں آپ کو ایکسپائری دیکھنے ملے گی کرن جی بتائیے آپ کے ٹاپ ٹریڈنگ آئیڈیاز آج کے لیے کیا ہیں میرا پہلا ایکسز بینک ہوگا پرسو سے میں اس پہ اوپر بولیش ہوں اس نے ایک اچھا کنسللیشن کا بریک آؤٹ دے چکا ہے اور دو دنوں کے کنسللیشن کے بعد اپس ایک اچھا موو دیکھنے ملا ہم نے اس میں پات سو اسی کے کال اپشنز میں اچھا کاسا جماؤ دیکھنے مل رہا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اچھا کاسی ڈیلیوری مارکنگ بھی دیکھنے مل رہی ہے میرا ماننا ہے کہ یہ 578 تک کل تک دیکھنے مل جانا چاہیے اس کا بہاو اور اس ٹریڈ کے لیے 536 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریڈ انیشیئٹ کرنا چاہیے کرن جی ایکسز بینک کے علاوہ اور کونسے سٹاکس ہیں جو آپ کو پسند ہیں دو ٹائر کمپنیز ہیں جو کی بہت اچھے چارٹ پیٹن ڈیلیوری مارکنگ بھی دیکھنے مل رہی ہے دوسرا سٹاک رہے گا بالکرشنہ انڈسٹریز جہاں پہ 1645 کا سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریڈ انیشیئٹ کرنا چاہیے اور ٹارگٹس کے لیے 1720 کے لیوز دیکھنے ملیں گے اچھی کاسی اوپن انٹرس ایڈیسن دیکھنے مل رہی ہے اچھی کاسی ڈیلیوری مارکنگ بھی دیکھنے مل رہی ہے اچھے نتیجے انہوں نے بھی دیکھا جائے تو پیش کی ہیں ریمنٹس چارٹ پر کیسا لگتا ہے کیرن جی بتائیے کیا دور لگا سکتا ہے ریمنٹس کافی اچھا چل چل چکا ہے اور اچھے چلنے کے بعد یہ ایک کنسٹریشن زون میں ہے میرا ماننا ہے کہ 820 کا بریک آؤٹ لیول رہے گا 820 کے اوپر میں ضرور خریدنے کی سلح دوں گا اس میں سٹاپ لاؤس 812 کرائے گا اور ٹارگٹس کے لئے 845 سے لگے 855 کے ٹارگٹ دیکھنے ملیں گے اس کا جو کنٹینیشن پیٹن ہے یہی پیٹن کنسسٹنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چھے مہنے سے کرتا آ رہا ہے جو کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے لکشمی ویلاس بینک کیرن جی جرہاں دیکھیں اس کے چارٹس اور بتائیے جن کے پاس ہے بیچ کر نکل جائے کیا کرے پھر سے بہت کمزور نتیجے کل دیر شام بازار بند ہونے کے بعد اسیت کالیٹی پھر سے خراب ہوتی بھی دیکھ رہی ہے نیٹ این پی پونے تین سے سوا تین سارے تین پرسنٹ کی رینج میں کچھ بڑھ کر آئے کیا کیا جائے جن لوگوں کے پاس ہے انہیں ایک بار کی بیچ دینا چاہیے پونے چار پرسنٹ کے آس پاس کے یہ گروس این پی آتے ہوئے دیکھیں کیا کریں ایدھر سے اور نیچے نیچے سر دیکھنے ملیں گے مجھے نہیں لگتا ہے ایدھر سے کوئی خاص اپسائیڈ دیکھنے ملنے ملنے والی ہے تو پہلے ہی اس نے دو دنوں سے ایک اچھا کریکٹیو مو دیکھنے کو ملا ہے اور نیچے سر پر قریباً ایک ساسی سے ایک اچھا سپورٹ ہے وہ ٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے ایسی ایسی بینک کے نتیجے کا لانے والے یہ بتائیے کونسے لیولز ایمپورٹنٹ ہیں اس سٹوک کے لیے دیکھیں ایک تین سو کا سائکولوجی کے لیول ہے نیچے سر پر جو اچھا سپورٹ کا کام کرے گا اور تین سو چھے بہت ایمپورٹنٹ ریزسٹنس لیول ہے تین سو چھے کے اوپر اگر نکلتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تین سو چھے کے اوپر کے لیول دیکھنے ملیں گے تو اس کے اوپر ہی بائے کرنے کے سالہ دوں گا تین سو چودہ کے ٹاگٹ دیکھنے ملیں گے اور جب تین سو چھے کے اوپر نکلتا ہے تو تین سو دو کا سٹوک لس رہے گا تو اچھے دسٹو ریوٹ ریشو میں یہ سٹوک چل رہا ہے اگر ہم اگلے مہنے کے کال اوپشن ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اچھے کاسے جمعہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ہائر سٹریک پرائسز پر تو میرا مانن ہے کہ ادھر سے اپ سیڈ دیکھنے کی پرابیلیٹی بہت زیادہ بنتی ہے یہ ہے نا ٹیڈی پاور ارے کرن جی ٹیڈی پاور کے چارٹس دیکھئے ساڑھے سات سو کروڑ روپے کا اسے ایک آرڈر ملا ہے اس آرڈر کی کافی لمبے سرمی سے پرتکشہ کی جارہی تھی فائنیلی مل گیا دو سو چووال اس کے آس پاس کھلنے کے سنکیت ہیں کیا کرنا چاہیے پچھے پاچھے دن پر کنسلڈیشن کے بعد کل ایک اچھی موو ہم نے دیکھئے اور یہ کنٹینیو ہوتی نظر آئے گی اور نیکس ریزسٹنس لیول پرائس پیٹن نہیں ہے تو ٹارگیٹس دینا بہت مشکل ہے تو ریزسٹنس لیول کہوں گا دو سو پچاس سے لے کے ٹو سکٹی فائی بھی یہ ریزسٹنس زون ہے تو یہ لیولز ٹیسٹ کرتے ہیں نظر آئیں گے اگر کوئی بائی کرتا ہے تو دو سو تیس کا سٹاپ لس ضرور رکھنا چاہیے ہلکو پر بھی ایک رائے دیجئے کرن جی یہ جو سیکٹر ہے دمدار پردشن دکھا رہا ہے کتنا دوڑ سکتا ہے اور ساتھ ہی جی ایس پیل بھی بتائیے گا یہ شیئر بھی کہ آج بھاگ لگا سکتا ہے کیونکہ پاور اور میٹل کا کمبینیشن جی ایس پیل ہے دونوں میں بیٹر کونسا یہ بھی بتا دیجئے ہندر کو پہلے پہلے بات کریں گے پہلے ہی ہم نے ون نینٹی فور سے دو سو بیس تک ایک ریالی دیکھئے میرا ماننا ہے کہ ادھر سے اور بڑت دیکھنے کو مل سکتے پر نیکس ٹارگیٹس قریباً ٹو 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 ٹ کے دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ جی ایس پیل کی بات ہے میرا ماننا ہے کہ ادھر بھی ایک اچھا موو دیکھنے کو مل جانا چاہیے جی ایس پیل میں میرا یہ کہنا ہے کہ ادھر سے قریباً تین چار پرسنٹ کی موو آج کے سطرہ میں دیکھنے میں مل جانا چاہیے لے جی رہے گی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ان تمام شہروں میں یہاں پر کریے گا فوکس کرن جی ایک اور سٹوک بتا دیجے تین ڈی پاور سے ملتا جلتا نام ہے جی ایٹ تین ڈی اس کے کل ریزلٹس آئے تھے بازار بند اس کا پہلے نام کیا تھا ایلسٹوم 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 آج ہماری ٹیم کا اوپنر تھا اچھا یہ تو تیجی میں بھی اوپننگ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے چلی 7% مجبوت ہے پری اوپننگ سیشن میں اچھے نتیوں کے دم پر اور تین سو ترہ پر پر اس کے چارٹس کیسے ہیں مجھے اس کے چارٹس ڈونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں اس کا اوپننگ نہیں دیکھا ہوں گا چلو کوئی نہیں انڈیابولز وینچر کے دیکھ لیجئے اس کے تو مل جائیں گے اس کے بھی ریزلٹس بڑے دمدار دیکھ رہے ہیں سٹوک 2% مجبوت ہے پری اوپنی انڈیابولز وینچرز پرسو ہی ایک اچھا بریک آٹ دیکھنے میں ملا تھا کل اس نے ایک شاند کاروبار کیا پھر میرا ماننہ ہے کہ ایک اچھی موو دیکھنے میں مل جانے چاہیے کانٹیویشن پیٹن دیکھنے میں مل جانے چاہیے اس کے اگر کوئی لانگ کرتا ہے تو سٹوک لاز بہت نظریک ہے 184 کا 189,190 کا closing ہے میرا ماننہ ہے کہ ادھر سے ایک 197,199 کے لیوز دیکھنے میں مل جانے چاہیے آج یا پھل کے سٹوک لازم میں مل جانے چاہیے کانسے لیوز امپورٹنٹ ہوں گے اور کل کی تیجی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بتائیے گا مجھے لگتا ہے کہ تیجی ہی کر کے چلنے چاہیے ہم نے دیکھا کہ ہر کا خیر باتن کر رہا ہے پچھلے ایک آٹھ ساتھ دنوں سے اور میرا پرس ٹارگیٹ ٹوکا ہے پر یہ نکل جاننا چاہیے میں نیا ہائے بنتا نظر آئے گا 126,127 کے ٹارگیٹ اگلے ایک ہپتے کے اندر دیکھنے میں جانے چاہیے گیرن جی آپ بتائیے اس سٹوک پر کیونکہ آپ اپنے اور ٹیکنیکل دونوں ملا کر بات کرتے ہیں کیا کیا جائے اس لیول پر نہیں بالکل بائے کر کے چلنا چاہیے مومنٹم کے ساتھ چلنا چاہیے اور ابھی کے لیے ایک دم نزدیک والا سٹوک لازز کروں گا بہتر ہوتا ہے جسد بہتر ہوتا ہے ہم اگلے دو ٹرین شیشنز کا اگر بھیو لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 30.50 31.51 کے لیول دیکھنے مل جانے چاہیے کرن جی صبح آپ کہہ رہے تھے بجار کھلنے سے پہلے ہم نے پی اپنی میں پوچھا تھا آپ سے تو آپ کہتے تھے کہ یہ آپ کو پسند ہے بتائیے آپ نے کیا ٹارگیٹ دیئے تھے 144 جو رزیسٹنس لیول ہے وہی ٹارگیٹ دیئے تھے پر آئے لے لوں KPIT تیکنولوجی جرہاں دیکھئے کرن جی کچھ سگنل آ رہے ہیں یہ کیا خریدداری کے ریزلز کے بااد سٹوک جو گرنا چاہیے گرانے لیکن مجبوتی سے پھر اوپر آتا ہوا دکھا ہے آج اوپن انٹریس بھی کافی بڑھا ہے چار پرسن سے کیا سنکیت ہے یہاں پر؟ بلکل اوپن انٹریس قریباً 4% کا رائیز دیکھنے مل رہا ہے اچھے کے ساتھ یہ سٹوک چل رہا ہے تو شورٹ ٹرم کے لیے بایا کرنے کی صلاح ہوگی 125 کا سٹوپ لاؤس 132, 133 کا ٹاگٹ اس سے اچھے اور ایک سٹوک جو میٹرس سپیس میں مجھے دکھتا ہے آنیل جی وہ ہے ٹاٹا سٹیل جو کی 572 پہ جانے کی تیاری چل رہی ہے 559 کا سٹوپ لاؤس نادی مولا سجیست کروں گا اور ریس تو ریوارڈ ریشن میں بہترین بیٹھے گا اور جس طریقے ایک اوپن انٹریس دیکھنے کو مل رہا ہے 5.53% جو بہت اچھے دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایزی لی یہ سٹوک 572 کو ٹیسٹ کرے گا وہ بھی آج ہی